بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمنی الیکشن کی آمد آمد ہے اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف بڑی شد و مت کے ساتھ اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ حکومت کے جتنے دعوے تھے کہ ہم آگے پیٹرال کی کیمت کم کرے گے بجلی کی کیمت کم کریں گے ان تمام تر دعووں اور واضوں کے برعکس کام کر رہی ہے یہاں پہ پیٹرال کی کیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہاں پہ بجلی کی کیمتیں بھی بڑھانے کا اندیہ دے گیا ہے اور آج امران خان صاحب نے جو نیب کے قوانین ہیں ان کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس طرح ہمیں دو تین چیزوں کے بارے میں آج بات کرنی ہے کہ یہ جو عدم برداشت ہو رہی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان اور الیکشن سے پہلے ہی بہت ذہنی طور پہ جو ہیں ایک دوسرے کو ناقابل برداشت سمجھا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جون جون الیکشن قریب آئے گا کیا ہونے والا ہے صدر صاحب نے جو مشترکہ پارلیمنٹ نے بل منظور کیا تھا اس کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دی گئے اور دوسرا یہ کہ کاروباری مراکز جو نو بجے کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ اس کے احکامت کے مطابق تو تاجر جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے پہلے ہی روزگار نہیں ہے تو ان کی طرف سے پرزور احتجاج کی کال دے دی گئی ہے ان تمام باتوں پہ آج گفتگو ہو گئی میرے ساتھ جانی مانی شخصیت ہیں جناب زبیر خان نیازی صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں اور سیکٹی جنرل ہیں لاہور کے جناب پی ٹی آئی کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فرد خالد صاحبہ اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں زبیر خان نیازی صاحب چونکہ مصروف عمل ہیں اور اس وقت کمپین میں ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سے گفتگو پہلے کر لی جائے زبیر خان نیازی صاحب ویلکم ٹو مائی شو زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچیس جو پچیس مائی کو جو تحریک آپ نے شروع کی نئے سرے سے اے سجاج کی کال تھی جو لانگ مارچ کی اس میں آپ بڑا ابر کے سامنے آئے ویسے تو مجھے پتا ہے آپ شہزادگی کے زمانے سے ہی بڑے ابرے ہوئے اور بڑے ابرتے ہوئے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بھی ہیں لیکن وہ زیادہ ابر کے سامنے آئے تو مجھے بتائیے اس سے آپ کے رادوں میں اور تقویت پیدا ہوئی یا بس ابھی صبر ہے ذہن میں جی بس دیکھیں پچیس تاریخ کو خان صاحب دیر اور اصل تو خان صاحب کے جو کافلہ تھا وہ مین کافلہ تھا اور اس نے پہنچنا تھا اور لاہور سے کیونکہ ہم لاہور کی قیادت ہے اور ہم نے لاہور کو کھلوانا تھا اور لاہور کھلوانے کے لیے جو یہ فارشیس گورنمنٹ ہے جس طرح کے اقتامات جس طرح کے انہوں نے احتکنڈے یہ جمہوری ملک ہے سب کے پاس حق کیا ہے کہ وہ جامرلی موف کرے وہ اپنے اتجاج ریکارڈ کروائے وہ اپنے اتجاج کا تو انہوں نے ایسے بہتکنڈے اپنائے تو اس کا بس ہم نے تو ہم نے تو وہاں پر صحابت قدمی کا ثبوت دیا ہم نے تو کوئی ایسی کوئی اوزار کوئی ہفیار ہمارے پاس نہیں تھا ہم تو ثابت قدم رہے بس جبکہ اسلحہ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا وہ تو ڈال اسلحہ ڈالیں مسئلہ ڈالیں جو مرضی ڈالیں یہ تو سب کو پتہ ہے دیکھیں ایک پوری زندگی میرے پر اف آئی آر نہیں ہوئی پوری زندگی کسی بات کی اف آئی آر نہیں ہوئی میرے پر ٹھیک ہے تو یہ پہلی دفعہ پچیس تاریخ کے بعد میرے پر اف آئی آر ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ایک انسان کی جو پوری زندگی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ کس قسم کس کی معاملات ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا جوہر ٹاؤن میں آپ کے جو گجر صاحب ہیں آپ کے کینیڈیٹ ان کے درمیان اور نظیر چوہان کے درمیان قوم کرنا چاہیں گے دیکھیں نظیر چوہان صاحب جہاں نا جو کہ بھگورے لوٹے ہیں جو اور جن کو نون لیگ ووٹر بھی ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ کیونکہ نون لیگ ووٹر کو بھی پتا کہ یہ ووٹوں کے ساتھ بہیمانی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کہ زمنی الیکشن گیتنے کا آخری جو اس کے پاس حال ہے یا ان سارے لوٹوں کے پاس جو آخری حال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن والے دن ووٹر نہ نکلے ٹھیک ہے تو یہ چاہتے ہیں ووٹر کو ڈرانا یعنی ٹرن آؤٹ کم رکھنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ایسے حالات کری اٹھو جائیں کہ ٹرن آؤٹ نہ ہو سکے ٹرن آؤٹ لوگ نہ نکلیں ٹھیک ہے اب جو لوگ ہیں وہ خیر وہ تو انشاءاللہ فیل بھی نکلیں گے یہ رات کے تین بجے ہمارے دفتر آ گیا دیکھیں مرکزی انتخابی دفتر تھا اس حلقے کا اچھا نظیر چون اس کا کیا کہاں ہے کہ تم رات کے تین بجے ادھر آ جاؤ ٹریک ہے اس کے ساتھ گارڈ تھے پولیس والے تھے کہ کیوں آیا وہاں پہ یہ رات کے تین بجے کیا کرنے آیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ پرانے دوستوں سے ملنے آیا ہو ہاں جی تین بجے پرانے دوست بھی نہیں تین بجے کوئی کیمپین نہیں ہوتی ہے باپ بیسیکلی وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں جو ایک دفتر میں رونک لگانے کے لئے لرکے بیٹھے تھے بانجے بٹھیجے لرکے وہ ایک دفتر کو بار رونک رکھنا ہوتا رات دے تھا صحیح صحیح اس نے آ کے کیوں ایسا کام کیا اس نے آ کے اب یہ اپنے کام سے کام رکھو بھی پھر یہ آگیا ان سے علجہ پھر یہ اس کے بعد کیا ہوا یہ وہاں پہ جب علجہ تو علجن میں اس کو پڑ گئی لڑکوں سے اچھا یہ پھر وہاں سے نکل گیا اور اس نے دور جا کے دیکھو نیک اس نے دور جا کے اپنی گائری پہ گائری کھڑی کر کے اپنی گائری پہ خود فائر مارے اچھا ٹھیک ہے اچھا اس کی فوٹیج بغیرہ کوئی مل گئی ہے ہاں وہ تو سیف سیٹی اچھا بھی آپ نے ایک اور مہمہ دیگی بات پولیس کا ہاتھ کرنا چاہ کرے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولیس کا ہاتھ کرنا یہ ہے کہ اگلے دن پولیس سب کو دفتر توڑ کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو ساری ریکارڈنگ وہ اٹھا کے لے گئی اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں دی ہے بات ہاں ہاں ہم نے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم نے فوری طور پر پرچہ کروانے کیلئے درخواد دے دی ہمارا پرچہ نہیں ہوا الٹین کا پرچہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے نیازی صاحب کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اتنا پارہ ہائی ہے ابھی آغاز ہے کمپین کا تو جون جون آگے بڑھیں گے یہ تو مزید جو ہے وہ تکسان کا اندیشہ ہو سکتا ہے آدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے نہیں مجھے میں پوشی ہے ابھی ایک اقدام اٹھایا گیا ہے کہ لہور میں سارے جو اسلاہ کے لائسنسز ہیں وہ محتل کر دی ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر ایک طرح سے وقتی طور پر یہ اچھا قدم ہے اگر اسلاہ کو ڈسکرش کیا جائے اور ہر کائنی جیٹ کو پولیس سیکیورٹی دے دی اٹھا رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس میں قائم رہے یہ حراسہ گا رہے ہیں لوگوں کو یہ لوگوں کو حراسہ گا رہے ہیں پولیس کے ذریعے ٹھیک ہے ٹی ایس پی کارنا فون کر رہا ہے کار کنان کو وان سکسٹی ایٹ کے ٹھیک یہ میرے پاس آؤ در آتے ہیں وہ ملنا ہے میں دباؤ ڈازم ہے یہ اچھا 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 ایک اور ایک اور سوال لے لیں کہ امران خان صاحب زبیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ رانہ سناولہ تو نہیں نکلنے دے گا جس طرح سے اس نے پہلے پچیس نہیں رانہ سناولہ کی کوئی اوقات نہیں ہے رانہ سناولہ کے کچھ بڑے بٹھے ہوئے ہیں جو اس ٹیم رانہ سناولہ کی رانہ سناولہ تو فرنٹ مین ہے اچھا وہ جو بڑے ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کے بڑے تھے کبھی نہیں ہمارے تو ہم تو جمہوری ہم تو ایکٹو کے گورنٹ آئی تھی ہم تو ایکٹو کے گورنٹ آئی تھی ہاں ان کا سر و سوخ ہے اس ملک میں وہ ہمارے اس نظام کے بڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مدد ہم تو ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤں دوبارہ آجو تم لوگ آنا تم آجو ہاں بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک سو چوتر ایک سو چوتر گندے لوٹوں کی مدد سے کیوں حکومت بناتے ہو بلکل ٹھیک ہے اچھا چلیں یہ بھی ہو گیا مجھے بتائیے یہ جو کاروباری مراکز نو بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی لاہور کا کیا لائے عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایک بڑا شکرہ ہے اس ملک میں جس کا نام شباہ شریف ہے جو ما شاء اللہ صبح سات بجے اٹھ جاتا ہے چھے بجے اٹھ جاتا ہے وہ اٹھتا ہے اس لیے کیونکہ خارے کو نیند نہیں آتی اس پریشانی سے نیند نہیں آتی کہ وہ صبح جھیل جائے گا یا پرائمیسٹر آؤس جائے گا ٹھیک وہ اس کو ایڈمنسٹریٹر والا جو ساری وہ جو تھی نا وہ ساری ٹھونپاں نکل گئی ٹھیک ٹھیک ہے اچھا نہیں وہ تو نکل گئی لیکن کاروباری جو حضرات ہیں تاجر حضرات ہیں کاروباری حضرات سمیتے کے شاید یہ آئے ہیں یہ بڑے کو کاروباری لوگ ہیں بڑے کو کاروبار فرینڈلی لوگ ہیں آج ہاری دنیا کو پتا ہے کہ پیٹی آئے کے دور میں جو لوگوں نے بزنسز کی ہیں ماشاءاللہ جو ترقی پیٹی آئے کے دور میں ہوئی ہے جو لوگوں کے کاروبار میں جو فائدہ لوگوں کو پیٹی آئے کے کمینڈ میں ہوئے ہیں وہ کسی دور میں نہیں ہوئے ٹھیک ہے چونکہ آپ کمپین میں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ مخصر وقت میں زیادہ سوال کر لوں اچھا مجھے بتائیے کہ جو صدر کا مشترکہ پارلیمنٹ جو بل صدر کے پاس گیا اس پہ انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا لیکن یہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ آئینی طور پہ یہ اپروو ہو جانا ہے سائن کریں یا نہ کریں تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جی میں عدالت میں جاؤں گا اس کے خلاف تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیب قوانین اور دیگر قوانین کرپشن کے اگینس ختم کرنے کی بات کی گئی ہے اس پہ آپ کا کیا سانس ہے دیکھیں نیب قوانین کو جتنا یہ روند رہی ہیں نا پاؤں کے نیچے یہ پریکٹیکلی تو اینا رو ہو گیا تراتی کے اب اس کو ایک روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس ہم جانے کی کوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کسی طرح اس کو جو نہ کوئی جو نہ رکھے تو کہ یہ تو پھر سمجھے کہ میں ہی چور بھی ہیں سپری بھی ہیں ختم ہوگی بات اس ملوک میں کون روکے گا چوری کو لیکن آپ کے اتحادی مونس الائی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ بل ٹھیک ہے مجھے مونس الائی میرا پارٹی میری پارٹی ہے مونس الائی کی پارٹی اور میرا کوئی اتحاد ہے کوئی سو پیسے تو نہیں ایک ہی پارٹی تو نہیں آبی تک ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کی الائی تو ہے نا جی جی ان کا ایک نکتہ نظر ہوگا میں نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہہ لیکن مونس الائی صاحب کی اچھلی فرق ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا کسی نہ کسی معاملے پر ایک اپنا رائے ہوتی ہے مکمل مکمل ہمانگی ہو جائے تو ایک پارٹی ہو جاتی ہے دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز کی بڑی ایک سٹیٹمنٹ آئی یہ سخت قسم کی کہ امران کا جھوٹا اور منافق چہرہ ہم پہچانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا رد عمل کیا ہے میرا رد عمل جو پرٹرول کی کیمت ہے انہیں امران خان کی بجا دیگی کہ اس نے پتہ نہیں کون کی ڈیل ماری رہے کس کے دار صحیح میں اس پائنٹ لے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 2019 ساہین تو تین سال امران خان تو مجبور نہیں اس کو عمل کرنے تو دیکھیں سارا وقت یہ جتنا ملدی کہنے یہ امران خان کو لوگ کانوں سے نہیں روٹی کھاتے لوگوں کو سمجھ آگئی ہے لوگ روزانہ لوگ ہیں یہ ہر وقت آتے ٹاک شوز اور یہ ساری کمپیرزن کر کے فیصلے کرتے ہیں یہ کوئی اس ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ نوائی وقت اور جنگ اکبار پی ٹی وی کے دور نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک ملٹیپل سورس آف انفرمیشن مریم لواز کیا سمجھتی ہیں کہ وہ مرضی کہیں گے رومان نہیں آجائے گا کہ وہ دور نہیں ہے اچھا ایک آخری سوال مجھے بتائیے کہ یہ جو سترہ جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہیں نہیں تو انشاءاللہ حمدہ شباز کا آخری دن ہوگا حمدہ شباز صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی دن کے بعد انشاءاللہ اچھا یہ کنفرم آپ آپ کے دیکھنے سننے والے نہیں لاہور کی عوام کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا نون لیگ میں یہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے بھی پی ٹی آئی کے ووٹ پہ انہوں نے سوڈا کر دیا بیچ دیا یہ ان سے گزارش یہ ہے لاہور کے مسلم لیگ نون کے ورکر سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں ٹھیک ہے یہ پرگوروں کو ٹکٹ ہے بہت شکریہ جی آپ کا ہمارے ساتھ وقت دینے کا انشاءاللہ گائے گائے آپ کو الیکشن کے دوران بھی اپنے چینل پہ مدعو کرتے رہیں گے آپ کا تینکیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ فرد خالد صاحبہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی فرد صاحبہ یہ آپ نے زبیر نیازی کی بھی گفتگو سنی سیکرٹی جنرل لاہور ہیں اور بڑے جذباتی کارکن ہیں عمران خان کے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے حالات و واقعات کو دیکھا ہے مہنگائی اپنی جگہ پہ لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ پیدا کر دی عمران خان کی ہے تو اگر عمران خان کی پیدا کردہ سیچویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں عمران خان سے آپ حساب لیں گے دو ماہ کا میں دے دوں گا جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف جن کو بڑا زبردست ایڈمیسٹریٹر کہا جاتا تھا دو مہینوں میں ان کی کارکردگی سامنے آگئی کہ وہ کتنے زبردست ایڈمیسٹریٹر ہیں پہلی بات یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے پچھلے گزشتہ سالوں میں ایک سوبے کو ہولڈ کرتے تھے جو کہ اس وقت وہ پورے ملک ہولڈ کر رہے ہیں وہ بلکل اسی طرح ہے کہ پہلے وہ ایک چھوٹے سے طلاب میں کی راکھی کرتے تھے اب یہ ایک سمندر ہے ایک ملک ٹھیک ہے جو کہ وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں اور وہ جو ذمہ داری ساڑھے تین سال کی عمران خان کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنی دو مہینے کی کارکردگی کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پینتیس سال سے تو انہوں نے پورا ملک خالی کر دیا عمران خان نے ساڑھے تین سال میں جس طرح سے اس ملک کو ٹریک پہ لے کر آئے جس طرح سے انہوں نے ایکسپورٹس پڑھائیں پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں اور کرونا کی مشکل حالات کے باوجود جبکہ پوری دنیا میں مہگائی تھی عمران خان نے اس ملک کو سنبھالا جس کا آن ریکارڈ انٹرنیشنل آپ دیکھ رہے ہیں فورو پہ اس کا اعتراف کیا جاتا ہے اور میں اس چیز کو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائے کرتی ہوں کہ شہباز شریف بلکل ایک اچھے ایڈمنیسٹریٹر نہیں ہے اور وہ اپنے کسی خاص مقاصد کے لیے آئے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نرو2 جو ہے اس کو کتنے دو ہفتوں میں مکمل کیا ہے یہ ان کی سپیڈ ہے شہباز شریف اچھا مجھے بتائیے کہ جس دن شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے ڈالر ایک سو بنوے پہ تھا ایک سو بیاسی پہ تھا نہیں ون نائٹی ٹو پہ تھا اچھا لیکن ایک ون ایٹی نائن اس دن ہو گیا تھا دوبارہ جس دن انہوں نے حلف لیا ہے چلے یا یہ اچھا ون نائٹی ٹو پہ تھا جی اور اب جو ہے وہ دو سو پندرہ پہ آج اوپن مارکیٹ میں ہے بلکل میں نے آج آج اوپن مارکیٹ میں دو سو پندرہ یہ کہتے ہیں اگر اٹھارہ روپے یا بیس روپے میرے دور میں بڑا ہے اس کا حساب میں دوں گا جو اسی روپے عمران خان کے دور میں بڑا ہے اس کا حساب ہو دے جی بلکل اب دیکھیں دو مہینے میں اس وقت جو عمران خان کا کیا اس نے حساب لینا ان لوگوں نے عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال کی کے دور میں جس طرح سے ایکانومی مینٹین کی ہے ٹھیک ہے وہ ساڑھے تین سال آپ اس کے دیکھنے اور ان کے دو مہینے میں جو ڈالر ڈروپ ہویا ہے اس کی دیکھیں جو ڈالر ڈروپ ہویا ہے جو ماشی سیچویشن ہماری جو انسٹیبیلٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اور ایکنومک سٹیبیلٹی کا ڈریکٹلی تعلق ہوتا ہے اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بڑی انسٹین سیچویشن میں ہے کیونکہ نہ تو ہمارا کوئی انویسٹر ہے اس کو ہمارے پر ٹرسٹ ہے اور کوئی بھی انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آرہی اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جن کا ایک خاص پورشن پاکستان میں آتا ہے زر مبادلہ کی زخائر کی شکل میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھیج لی ہے وہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ڈراب کر گئی ہے اور اس وقت جو بجلی کے ریٹس زیادہ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ہر چیز جس سپیڈ سے مجھے لگتا ہے یہ شہباز سپیڈ جو ہے نا وہ مہنگائی سپیڈ تھی اس کو شہباز سپیڈ ہم کہہ سکتے ہیں ادراباز ان کی کار کردگی کی کوئی سپیڈ اچھا مجھے فرد صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ اس طفعہ بھی جو ٹکٹس ہیں آپ کے زمنی الیکشن کے حوالے سے وہ ورکرز کو نہیں گئے وہی جو مدنی ہے وہ دو جگہ پہ اس کو اپلائی کرنے کے لئے کہا گیا نہیں ملا شبیر سیال کو کہا گیا نہیں ملا تو یہ کیا چکر ہے جبکہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ گئی ہے تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اب میں مدبزچ نہیں ہوں گا اب میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور پھر شامیمود قریشی صاحب نے جو لسپ بنا کے دی یا اجاز شہدی صاحب نے جو دی اس کو انہوں نے منوان قبول کر لی دیکھیں جہاں تک یہ ٹکٹس کا معاملہ ہے جو ہمارے ورکرز ہیں جن میں سے آپ نے نام لیا مردنی کا زبین نیازی ہمارے بڑے ڈیڈیڈیڈڈ ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں یہ جو ٹکٹس کا معاملہ ہے یہ اس میں صرف ہم نے آپ خود بڑے سمجھدار ہیں یہ صرف ایک ایک ریٹیریا نہیں ہوتا اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے ہوتے ہیں کیونکہ ایک پورے ہلکے کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں صرف ایک آپ کی ڈیڈیڈیڈ نہیں ہوتی اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہمارا پورا بوڑ بیٹھتا ہے پراپر انٹریوز ہوتے ہیں پھر ٹکٹس دیے جاتے ہیں اور جو ہمارے ورکرز نہیں اکوموڈیڈ ہو سکتے ان کی ریزنز ہوتی ہیں اور ان کو پارٹی بہت اچھے طریقے سے ان کو اکوموڈیڈ کرتی ہے اور ہم دیکھیں ہم اس وقت جو ہماری پارٹی ہے اس کا دوسری پارٹی سے کیا فرق ہے ہم ایک بندے کی ورین کے لیے ہمارے ورکرز ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے ہمارا مقصر ہے وہ اوہدے اور لینا نہیں ہے جو ہمارے ڈائے ہارڈ ورکرز ہیں تو اس لیے ہمیں ایس ایس کو گلا نہیں ہوتا کیونکہ ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں ہماری سوچ ہمارا ویڈین جو ہے وہ ہمارے ڈیڈر کی طرح ہم نے اس کو اپگریٹ کر لیا ہوگا ٹھیک اچھا یہاں ایک چیز اور بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے کہ ایک طرف کے پی کے اساتذہ جو اساتذہ ہیں وہ جناب بنی گالا میں عمران خان کے گھر کے آگے سراپہ احتجاج ہیں دوسری طرف عمران خان حکومت کے اگر سراپہ احتجاج ہیں یہ اس میں ذرا مجھے بتائیں کہ عمران خان نے اگر اکاموڈٹ کرنا ہے پہلے ان کو تو کر لیں پھر شہباز شیف کے خلاف احتجاج کرتے رہے دیکھیں یہ دونوں بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے بنی گالا کے باہر جو اساتذہ کا احتجاج ہے ان کی کچھ ریزورویشنز ہیں جو کہ جنون بھی ہیں بالکل ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے ایڈریس ہوں گے اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو عمران خان جو ہے وہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ملک کی سوورینٹی اس وقت سٹیک پہ ہے اور اس وقت ہمارے ملک کو طاقتور جو ہیں آپ کی دنیا کی سپر پاورز ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنے غلامی میں لیا ہوا ہے اور عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو اس وقت یہ جنگ لڑا ہے پاکستان کی ازادی کی جنگ لڑا ہے ساڑھے تین سال ہم غلام نہیں تھے جو پونے چار سال عمران خان کی گومیٹسی درہ کھل کے بات کریں میں جی آپ کو بتاتی ہوں ساڑھے تین سال کیا کہ ہم نے یہ ازادی نائنٹین فورٹی سیون میں حاصل کی اور ہم نہیں میں عمران خان کی حکومت کے ساڑھے تین سال کی بات کروں ہم عمران خان کی حکومت سے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے اس مافیا کا ساڑھے تین سال میں تین مجورٹی کے ساتھ جس طرح اس نے مقابلہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور اس نے پاکستان کے لیے اور اس کی سوبرینیٹی کے لیے مشکل چیلنجز میں اس نے لوگوں کے لیے جو جو اس کے پاکستان کے لیے عوام کے لیے جو اس کے اقدام ہے اس کو کوئی ڈرائی نہیں کر سکتا اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا تھا جو کہ سوپر پاورز اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک بندہ ہے اسلام کے لیے ڈٹکے بات کرتا ہے پاکستانیوں کے لیے ڈٹکے بات کرتا ہے اور اس ملک کے لیے بات کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ایک حقیقی پاکستان کا لیڈر ہے باقی سب پٹھو ہیں ان کو پٹھو ان کو پٹھو چاہیے تھے انہوں نے یہ سالہ پلانی اچھا چلیں جی یہ تو پلان ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس الیکشن میں غلامی کے علاوہ آپ کے پاس کیا نعرہ ہے آپ یہ جو زمنی الیکشن کس طرح جیت پائیں گے ایک تو ٹکٹس ان لوگوں کو مل گئے جو کہ آپ ہی کے اپنا میمبرز تھے اسمبلی کے اب کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جو آپ ہی کے میمبر ہیں وہ آپ کا ووٹ توڑیں گے میں آپ کی بات ہی سمجھیں یہ جو ہمارے میمبرز ہیں جن کو ٹکٹ ملی ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ایم پی ایس تھے جو حمزہ کو ووٹ دینے کے بعد وہاں سے نہ اہل ہوئے ان کو ٹکٹ نون لیگ نے دے دیا لیکن تھے تو وہ آپ کے لوگ نا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نون لیگ نے بڑی سمجھداری کا کام کیا ہے ان کو ٹکٹس دیا ہے وہ ان کا تو ووٹ بینک ہے ہی نون کا کیا وہ آپ کے لوگوں کو بھی توڑ سکیں گے جو کینڈیٹس ہیں یہ بہت بڑی ان کی بھول ہے اول تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ارکان جو کہ ہمارے نہیں ہیں ان کو ہمیں کہتے بھی ہوئے بھی شرم آتی ہے جس طرح سے یہ لوٹے ہوئے یہ بلے کے نشان پر ان کو ووٹ ملا تھا ان کی ذات کا ووٹ نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کو میں راجہ ریاض کی مثال دیتی ہوں فیصلہ باد میں دو ہزار تیرہ میں اس نے چالیس ہزار ووٹ لیے جب اس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا اس کے ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹ یعنی اسی ہزار ووٹ ہمارا تھا ٹھیک ہے تو راجہ ریاض کی اپنی ورٹ کتنی ہے چالیس ہزار اب مجھے بتائیں نظیر چوہان کو کون جاتا تھا نہیں جاتا ٹھیک بات اگری نظیر چوہان کو ووٹ نہیں پڑا عمران خان کو ووٹ پڑا تھا اور آج اگر یہ ادھر جاتا ہے اور نہیں نظیر چوہان کے بارے میں تو اس کی اپنی شخصیت کا تو ووٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے تو میں آپ سے یہ بات کہنی ہوں نا یہ ہمارا اگر نون لیگ نا کوئی اس کی کریڈیبلیٹی ہے نا اس نے کوئی کام کیا ہے کسی کا پی ٹی آئی کے میمبر ہوتے ہوئے حکومت کے ہوتے ہوئے اس نے حلقے میں کوئی کام نہیں کیا تو آپ کو میں یہ تو بتا رہی ہوں نا آج نون لیگ جو اس کو ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے نون لیگ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نون لیگ کی وجہ سے ووٹ پڑ جگا اس وقت اس کی حصیت صرف ایک لوٹے کی ہے اور آپ خود دیکھیں گے اب سترہ جنائی زیادہ دور نہیں ہے آپ کو ان لوگوں کی انجام جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے یہ صرف ایک لوٹے ہیں اور ساری زندگی تاہیات بہت بہت شکریہ محترمہ فرہد خالد صحبہ اور زبیر نیازی صاحب ہم نے آج پروگرام کیا کیونکہ اکثر میرے ساتھ گلا ہوتا ہے دوستوں کا کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو زیادہ وقت نہیں دیتے تو ہم نے روائل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے زبیر خان نیازی اور جناب محترمہ فرق خالد صاحبہ دونوں پی ٹی آئی کے ہم نے کہا کھل کے آپ بولیں اور انہوں نے اپنے اندر کی بڑاس بھی نکالی اپنی کمپین کے سلسلے میں بھی بات کی اور یقینا ہمارا پلیٹ فارم نون لیگ کے لیے بھی اس طرح حاضر ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی جہاں الیکشن کمپین وہ کر رہے ہیں تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارے پلیٹ فارم پہ اور بات کریں آج کے پروگرام میں جتنی ہم نے گفتگو کی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس حد تک ہم نے درست باتیں کی اور کس حد تک غلط باتیں کی آج تک کے لیے جواد شمسی اور میرے مہمانہ نے گرامی کو اجاز دیجئے آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ